ہاں حیدر تیلیویجن کینیڈا کی جانب سے ایک بار پھر پروگرام فرش اعظامہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی تفسیر زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹرانسمیشن حیدر تیلیویجن کینیڈا کی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ایک ساتھ میں پریویس اپیسوڈز میں ہم نے مختلف انجمنوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے صدر شہدہ کا ذکر برپا کیا نوحہ خوانی کی تو آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ بنارس کولانی آف خیرپور کی معروف انجمن ماسومیا موجود ہے اور ان کے تمام صاحبان بیاز اور ان کے مین صاحب بیاز اور روح روان جناب رزوان آزمی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے ان سے گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ ذکر محمد وعالی محمد یعنی نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہو سارے جائے گا تو ہمارا پروگرام دیکھتے رہے گا ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجے گا ہمارے چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور ضرور کمنٹ میں لکھے گا کہ آج کی نوحہ خوانی اور آج کی اپیسوڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آئیے رزوان آزمی صاحب جو کہ انجمن معصومیہ بنارس کالونی آف خیرپور سے تعلق رکھتے ہیں یہ انجمن ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم یا علیہ وسلم وآلیکم سلام مولا علیہ وسلم رزوان بھائی آپ کو ہیدر ٹیلیویجن کینیڈا پر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام فرشی آزامیں اور مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ اسی طرح آپ کی انجمن سید و شہدہ کا ذکر برپا کرتی رہے اس انجمن کب یہ جو ہے وجود میں آئی اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے سر یہ ہماری کم سے کم پندرہ اٹھارہ سال سے جو ہے انجمن ویسے تو انجمن ہماری بہت پرانی ہیں اس میں صرف جو ہے نا ایک شبے گم کا پروگرام وہ شروع سے کرتے تھے انجمن معصومیہ کے نام ٹھیک ہے پھر ہم لڑکوں کو نوے خانی کا شوق ہوا تو پھر ماتمی بھی مثلا جو یہ سنگت کے سلسلے میں جو نوے خانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے پھر ہم لوگ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ما شاء اللہ پندرہ اٹھارہ سال سے ایک انجمن ہماری ما شاء اللہ اگر امام بارگا کی بات کی جائے جیسے ہر امام بارگا سے انجمن کوئی نہ کوئی جو ہے منسلک رہتی ہے تو آپ کی انجمن کس امام بارگا سے بیس کرتی ہے ہم لوگ امام بارگا انجمن حسینیہ سے منسلک ہیں اچھا بنارس کالون شزاک اللہ تو اگر اس امام بارگا کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں وہ امام بارگا کب سے قائم ہے یعنی سیپریشن کے بعد سے ہے یا پرانا ہے بہت قدیمی ہے بلکل وہ امام بارگا سیپریشن کے بعد سے ہی قائم ہے تقریباً ففٹی ٹو سے ما شاء اللہ جی تو اس میں ہمارے صدر تھے انجمن کے ابو لحسن ناز بنارسی صاحب مورو اچھا اچھا ہمارے امام بارگا سے انجمن حسینیہ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی سارے ایام جو ہوتے ہیں جلوس کے آٹھ مورم ہے دس مورم ہے سارے چھوٹے بڑے جلوس سب ہمارے پاس جو ہے نا پرمنٹ ہے جو امام بارگا حسینیہ سے ہم لوگ جزاک اللہ ایام اعضاء جاری ہے ساری یقین ہے آپ روز و شب اعضاداری کر رہے ہوں گے اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ نے روز و شب کتنے پروگرامز ایسے ہیں جس میں آپ کی انجمن جو ہے نوہ خانی کرتی ہے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ ڈیلی جی ڈیلی بیسس پر ہے یام اعضاء دو تین مورم سے لے یام اعضاء میں دیکھیں اپنا ستائیز اٹھائیز دلش سے لے کے نا تیرہ مورم تک ہمارے روز دو تین پروگرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ چھوٹے پروگرام جیسے گھروں سے مہندی وغیرہ کا سلسلہ وہ الگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی پھر روز جو ہے کہیں نہ کہیں جلوس میں جانا اور مختلف جگہ پر ہے جزاک اللہ ممبران یعنی ٹوٹل ریجسٹرٹ ممبران آپ کی انجمن معصومی ہے کہ کتنے ہیں کم سے کم ہمارے اسی ممبر ہیں اسی ممبر ہیں اور اس میں ماتمی اور نوہ خانوں کی تقریباً دس گیارہ نوہ خان ہیں اور باقی ماتمی جزاک اللہ جیسے کہ آپ نے دس گیارہ نوہ خانوں کی بات کی تو اس وقت کمپلیٹ آپ کی ہمارے تقریباً ہاں ایک وہ ہے نہیں سٹی میں اس وجہ سے نہیں آسکا باقی ماتمی اچھا تو جب سے یہ انجمن بنی ہے آپ تب سے نوہ خانی کر رہے ہیں یا اور سینئر نوہ خانی نہیں نہیں جب سے یہ سنگت میں نوہ خانی جو ہوتی ہیں جو مل کے پڑھتے ہیں جیسے استاد وغیرہ پڑھتے ہیں سب تو اس سلسلے میں یہ ہم ہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جزاک اللہ تو پہلے یعنی انڈیویجبل نوہ خانی ہوتی تھی معصومیاں ہاں جیسے وہ مہدی بھائی تھے ہمارے ادھر سکر مہدی حسن آزمی نام ہے مہدی حسن آزمی نام ہے تو وہ سچے بھائی کے نوے پڑھتے تھے زیادہ تر اور ایک ہاتھ کا ماتم ہوتا تھا یہ کس سن سے کس سن تک کیسا رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ دوہزار دس گیارہ تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے پھر وہ کراچی چلے گا آپ نے اس کو سنگت میں کر رہا ہے ماشاءاللہ تو ریکارڈنگ وغیرہ کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے ہر انجمن آج کل ریکارڈنگ کروا چیز نہیں وہ دوست کافی ہیں جو کہتے ہیں خود بھی کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ آپ کی کروائیں لیکن ہم لوگ کے دلچسپی نہیں ہیں اس چیز میں ٹائم نکالنا پڑے گا جانا پڑے گا اس طرح سے جائے گا تو نوہہ آپ خود اس کو مرتب کرتے ہیں یعنی کمپوزیشن وغیرہ یا سازہ کرام سی ہیلپ لیتے ہیں شورا سے ہیلپ لیتے ہیں کچھ ہمارے جو نوہے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ پنجاب کے شاعر ہیں ان سے ہم لوگ سیپریٹ اپنا لیتے ہیں کچھ نوہے اور کچھ جو سنگتوں کے پڑے ہوئے نوہے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو انسپریشن یعنی ہر نوہہ خان انسپائر ہوتا ہے کسی نہ کسی سینئر نوہہ خان سے انسپریشن کی اگر بات کی جائے تو دور قدیم کے نوہہ خانوں میں آپ سے اگر میں پوچھوں تو کس سے آپ نے انسپریشن لی ایسے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ سچے بھائی کے نوہے وہاں سے پڑھتے تھے لیکن اگر آپ لوگوں کی بات کی جائے سنگت کی نوہہ خانی کی حوالے سے تو آپ نے کن کو چوز کیا یا ایڈیال لیا اس میں تو دیکھیں لاہور کی جو سنگتیں ہیں اور تقریباً سب ایک سے بڑھ کے ایک پڑھنے والی ہیں تو ہم لوگ انہی کوئی جو ہے نا کاپی کرتے ہیں اور انہی کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں اور جو ہے کسی ایک انجمن کسی سنگت کا نام لینا چاہیں گے آپ میں چاہتا ہوں ہمارے پروگرام میں ممنین دیکھ رہے ہیں اب جس میں یہ پرویس پلہ پارٹی ہے کٹڑی بابا چونہ منڈی اچھا کٹڑی بابا ہاں تو یہ ہیں اس کے علاوہ زائد خان اچھا اچھا جی ٹھیک ہے جزاکاللہ امام بارگاہ میں اس انجمن سے ریلیٹ کرتے ہوئے اگر میں بات کروں پروگرام کی تو خمسے یا شبہداریاں وغیر آپ لوگ ارگنائز کرتے ہیں جی جی بالکل ہمارا ستائی سفر کا قدیمی پروگرام ہے شبہ غم کا اچھا یعنی کہ یہ سفر کی اختتامی ایام کا اس سے پہلے یعنی اشرہ اولہ وغیرہ میں آپ کی انجمن اورگنائز کرتی ہے نہیں پھر وہ ہمارا اشرہ جو ہوتا ہے پہلی مورم سے دس مورم تک وہ امام بارگاہ حسینیہ میں ہوتا ہے اچھا وہ اورگنائز بائے معصومی انجمن نہیں ہم لوگ صرف اس میں ازاداری کرتے ہیں جزاکاللہ تو خیرپور سے بہار کی اگر بات کی جائے ہر انجمن کو مولای سعادت بصیب کرتے ہیں کہ وہ یعنی کوچا کوچا قریہ سے پھر مضافات میں اور پھر ملک سے باہر تو آپ کی انجمن کو کہاں کہاں مولا نے ڈیوٹی کے لیے نہیں ہم لوگ تو اصل میں ایام اعضا میں ہمارے گھروں کے اور اپنے شہر کے اتنے پروگرام ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے ہم لوگ جا نہیں سکتے پروگرام تو بہت ہوتے ہیں آتے ہیں دعوتیں آتے ہیں یہ بہت اچھا لگی مجھے آپ کے بعد یہ ہوتا ہے کراچی سے بھی پھر بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی اور شہر میں کہاں کہاں آپ کی انجمن گئی ہے تو اس حوالے سے کیا سکھر جاتے ہیں ہم لوگ کھری میروہ جاتے ہیں کوڈی جی جاتے ہیں مضافات میں ہی ہم لوگ زیادہ دور نہیں مولا آپ اسلامت رکھیں آپ اسی طرح سے یہ شہدہ کا ذکر کرتے رہے ہیں ہمارے مومنین مومنات جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں انجمن ماسومنیا بنارس کلونیا آف فیرپور ہمارے صد موجود ہیں اور آئیے ان سے پہلا کلام جو ہے ہم لیتے ہیں میں گزارش کروں گا رزوان آزمی صاحب سے کہ آپ جو بھی پہلا نوحہ میں چاہوں گا کہ آپ مومنین کی سماعتوں کا دیا کریں اور امام کی بارگاہ پریش کریں مومنین کا ہمارا پروگرام فرشی ازہ دیکھتے رہیے گا اتنے بھائی نوحہ سٹارٹ کریں گے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہیدر ٹیلیویجن کینیڈا کو اور اس پروگرام میں آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی اپیسوڈ کے بارے میں آپ کا کہ کیا تاثرات ہیں انجمن معصومیہ بنارس کالونی خیر پر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد کر مدد میری ہون آبا محمد وعالی محمد میں اپنی چادر نہیں منگ دی میرے ویرنو کفن پو آبابا آبابا کر مدد میری ہون آبابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا پر دے لئی موت بابا اسی وال پلینے پر دے لئی موت بابا اسی وال پلینے کنج تیز ہوا بچ چھپنائے چہرائے آپ سکھا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا ہمڑی دی پاک چادر میرے کول سی امانت ہمڑی دی پاک چادر میرے کول سی امانت جد و شام یا چادر لٹ لئی کی ہویا مادہ حال سنا آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا مجبوری میری سمجھیں کری ماف میں نو بابا مجبوری میری سمجھیں کری ماف میں نو بابا تیرے ناد گواہی مغرب چدت زینب باجردہ آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا شابیر زین چھڑ کے تیرہ تے آگے آئے شابیر زین چھڑ کے تیرہ تے آگے آئے انہیں آخر سجدہ کرنا ہے تیرا تو ویر لہا بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا ہن آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا کل والا نال ماں نے مقتل سی صاف کیتا کل والا نال ماں نے مقتل سی صاف کیتا اجویر دلاش پتھ رچ او دلاش تم پتھر ہٹا بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا اکبر احسین آ کے رسیاں پاون تو پہلے اکبر احسین آ کے رسیاں پاون تو پہلے آ دو میں مل کے لا شادے ٹکڑے کر یہ ایک جا بابا آ بابا کر مدد میری ہن آ بابا جزاک اللہ اکرام آ بابا بہتری نوحہ انجمنِ معصومیہ کے صاحبانِ بیاس پڑھ رہتے ہیں پروردگارِ عالم ان کی توفیقات میں ذات فرمائیں اور یہ یوں ہی سید شہدہ کا ذکر کرتے رہیں اور ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور فیس بک پیچ کو میں رزوان بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نوحہ خانوں کا تعارف کروائیں آپ کے علاوہ اور کون کون ہے تو کون کون سے بھائی ہوں کے کیا کیا نام ہیں ساہین یہ سکلین حیدر یہ ابول حسن ناز بنارسیز آپ جو میں نے بتایا ہے نا صدر انجمنِ حسینیہ جن کے نام پرمیٹ ہیں ان کے صاحبزاد ہیں ماشاءاللہ یہ علی عباد جعفری صاحب ہیں ماشاءاللہ ان سے تو آپ واقع ہیں یہ میر حسن ہے ماشاءاللہ اور یہ عرفان بھائی ہیں ہمارے یہ زہر نام ان کا ماشاءاللہ یہ ساہین موسین حسن نام ان کا ماشاءاللہ موسین حسن بھائی ماشاءاللہ یہ محمد عباس سن کا نام ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے مشتبہ حسن ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ میں اسی طرح محبت قائم رہیں اور آپ خالصتاً سید الشہدہ کا ذکر کرتے رہیں نوحہ خانی میں کن کن شہرہ کا کلام جو ہے آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں ویسے جو آپ نے سنگتوں کا تعرف کروایا کہ آپ ان سے انسپریشن لیتے ہیں کلام کن کن شہرہ کا اگر میں بات کروں تو کن کا پڑھ چکے ہیں زیادہ تر ہم صغیر حیدر شاعر ہیں پنجاب کے ان کے نوحے اور دوسرا ملک شاہد عباس عوان لاہور کے ہیں جو کٹڑی باوہ سنگت جن کے نوحے پڑھتی ہے ان کے والد صاحب تھے محروم ان کا دو سال پہلے انتقال ہوا ہے ملک ممتاز عوان ان کے نوحے اور بھی مقصد جو نوحے جس سنگت کے بھی اچھے لگتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں جزاکاللہ خیرپور میں کوئی ایسی انجمن کا آپ نام لینا چاہیں گے جو ان کو آپ سینئورٹی میں ان سے بھی انسپریشن لیتا ہے خیرپور ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ یہ لکھنو ہے پاکستان کا اور علم و عدب کا گہوارہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محبتیں یہ ہونی چاہیئیں کہ اگر میرا کوئی سینئر نوحہان ہے میں ان کے بارے میں بات کروں کہ جی فلاں بھائی میں ان سے انسپریشن لیتا ہوں میں ان سے سپائر ہوں تو آپ کی کس کے حوالے سے یہ بیٹھے ہیں استاد محترم ہمارے مسرد بھائی ہیں ذاکر بھائی ہیں صدا بھائی ہیں ان لوگوں سے جو ہے جزاکاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر لازم ہے کہ اگر آپ کسی سینئورٹی میں کسی کو اپنا انسپریشن لیتے ہیں آپ کسی کو مانتے ہیں کہ ماشاءاللہ تو آپ اس کی بات کریں چونکہ پرورد یار علم اس سے خوش ہوتا ہے جناب سیدہ اس سے خوش ہوتی ہے انڈیویجولی نوحہ خانی میں بھی آپ کے نوحہ خان صاحبان بیعض ایسے ہیں یا آپ صرف ایک ساتھ ہی مل کے پڑھتے ہیں یہ ہمارے سیکلین بھائی ہیں ماشاءاللہ منقبت وغیرہ سیپریٹ پڑھتے ہیں میر حسن ہیں منقبت وغیرہ سلسلہ اور ایسے بھی نوحہ خانی میں آپ نے کتنے نوحے کموں بیش اب تک چاہے وہ کسی کے پڑھے ہوئے پڑھے ہیں کتنے کلام آپ کے ماشاءاللہ بیعض میں رقم ہو چکے ہیں اس کا اندازہ تو نہیں ہے کیونکہ تین چار جو پہلے بیعضوں کا سلسلہ تھا تو وہ چار پانچ بیعضیں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے ہم پڑھتے ہیں یام اعظہ میں نکالتے ہیں پرانے نوحے ہی پڑھتے ہیں پرچے ظاہر آسانی ہو جاتی یہ تھوڑا نوحے خانی میں ہر نوحے خان کے پاس پرچہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سینگڑوں کی تعداد میں سینگڑوں کی تعداد میں تو آپ کا بیسکلی ہر مخصوصی کا نوحہ پڑھتے ہیں یا جو نوحہ اچھا لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ یام اعظہ میں جو مخصوصی ہے جو منصوب ہے اس کو فوکس کیا جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ نوحہ خوان یہ کرتے ہیں بچ جو گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ یہ نوحہ آپ نے پڑھنا ہے یہ سنگتوں میں بھی ہوتا ہے فریکٹس تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس پر فوکس کرتے ہیں کہ جو صاحب ممبر جو مسائب پڑھیں اس سے مطلب سے نوحہ پڑھا جائے یا آپ جو بھی بلکل اسی طرح ہی ماشاءاللہ تو آپ کی زیادہ تعداد میں نوحے آپ نے کس مخصوصی کی حوالے سے زیادہ پڑھے گئے ہیں عام طور پر امام حسین سرکار ہیں بہت ساری انجمن ہیں جن کا فوکس ہوتا ہے کہ ان کے پاس امام حسین کے نوحے زیادہ وہ پڑھتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو آپ اس کو پنجابی میں وچھوڑا کہتے ہیں جو مولا علی اکبر اور بی بی سغرہ سے مناسبت کرتا ہے تو ہم لوگ نے زیادہ تر وہ وچھوڑے پڑھیں ماشاءاللہ میرے لبوں پر جو بات آئی تھی وہ آپ نے کہہ دی کہ وچھوڑا جو ہے چونکہ ہماری لنڈن کینیڈا یو ایس کے جو مومین و مومنات اور بچے ہیں تو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک انجمن کا انٹرویو کیا تو ان سے میں نے کہا کہ وچھوڑے کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ وچھوڑا کیا ہے تو مومین کرام وچھوڑا جو ہے یعنی شہزادہ علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر جا رہے تھی یہ قافلہ جا رہا آتا تو اس جو واقعہ ہے اس سنیریہ کو جو ہے وچھوڑا کہا جاتا ہے تو میں انشاءاللہ ایک کلام میں چاہوں گا کہ آپ مومین و مومنات کی سماعتوں کو حدیعہ کریں وچھوڑا جو شہزادہ علی اکبر اور آپ سے وضائش ہے سلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد ماشاءاللہ انجمن معصومیاں محرسط موجود ہیں اور وچھوڑا یہ ہمیں سنائیں گے مومین کی سماعتوں کو حدیعہ کریں گے تو لہٰذا ہیدہ ٹیلیویجن کی لائف ٹرانسمیشن دیکھتے رہے گا پروگرام فرشی آزاکو جی سلوات کا سارہ لیں گے سٹارٹ کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر نا دی جے کول تیرے سیرتے میں سہرا لاؤ دی دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دیوین اکبر ایس جگت فاطمہ دا دوجہ نزول ہاں میں میرا رسول ہے تُو تیری بطول ہاں میں دس کی جواب دیوان ویرا تو وچڑی میں نوں لو کیجے کہن اکبر دن رات کر دی سغرا پیرنا دے وین اکبر دن رات کر دی سغرا پیرنا حلوین اکبر کج کے نشان تیرے پیرہ دے پئی میں رووا مٹ جانے نہ ہوا توں اگا وقت کے میں کھلووا تیرے اون تائن شالا میری آس والے کعبے میرے کولی رین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر سکھنا دے وین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر مٹیاں تے بے کے کلیاں ہر ویلے روڑ والی بکی اچ جا کے سو گئی چھڑ گئیے وین خالی ایس غم نے مار چھڑیا آیا سمر نہ مڑ کے سغرا نولین اکبر دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر اللہ ہم سلے اللہ ہم سلے علا محمد وعالی محمد وعجل فرجہ دن رات کر دی سغرا تیرے نا دے وین اکبر نوحہ پڑھ رہے تھے انجمن ماسومیہ بنارس کولان علی کے صاحبان ویاس مولا ان کی توفیقات میں زا فرمایا ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا انہیں کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے رزوان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا نوحہ آپ نے پڑھا تو فوکس زیادہ تر پنجابی نوحوں پہ سرائی کی نوحوں پہ ہوتا ہے یا اردو نوحے بھی جو ہے آپ زیادہ فوکس اردو بھی پڑھتے ہیں لیکن پنجابی نوحے ماتمیوں کی فرمائش یعنی اچھل ایک ٹرینڈ بھی ہے جی جی اچھا تو ماتمی جو آپ کے جسے کہ آپ نے کہا پنجابی تو ماتم ہر طرح کا کرتے ہیں یا تیز ماتمی ہوتی ہے یعنی تیز ماتم کرنا ہے جس طرح ان نوحوں پہ سنگت کے نوحوں پہ ماتمداری ہوتی ہے اسی طرح یعنی ہر نوحے کا جو اپنی ایک جو اس کا ایک ٹیمپو ہے بالکل اسی تو یعنی کہ اردو نوحے جو ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ نوحہ پڑھا تو اردو نوحوں میں کوئی ایسا نوحہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر بار جو ہے یا اس کی فرمائش ہوتی ہے تو وہ کونسا نوحہ ہے آپ کا سائن ابھی ہے تو وہ اختر صاحب کا پرانا نوحہ اختر حسین اختر صاحب اختر حسین اختر لاہور ٹھیک ہے جی راوی روڈ کی سنگت نے پڑھا ہے وہ ابھی ہم نے ریسینٹلی بھی پڑھا ہے اس کو اچھا اچھا وہ کونسا نوحہ ہے آپ کا جی بالکل یہ والا نہیں وہ ہے لے کے آئے میں وہی پوچھتے ہیں وہ سائن سلکتی ریت پہ سجدے کی انتہا دیکھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مضافات میں تو کس طرح منٹین کرتے ہیں یقیناً سب کوئی نہ کوئی جوب اور بزنس میں منسلک ہوگا ہے اور مولائی تو ہر فن مولا ہوتا ہے یعنی اس سے شہدہ کا ذکر بھی اور کوئی دکانداری بھی اور جو بھی تو کس طرح منیج کرتے ہیں جب ایام ازا آتے ہیں صبح میں نوکریوں میں جاتے ہیں اور یا اگر ماتمداری کی ڈیوٹی کی کوئی آگیا انیوٹیشن تو کس طرح منیج کرتے ہیں سائنے وہ میسج چلتے ہیں ہمارے میر حسن ہیں اور ہمارے سالار دستہ ہیں بابا رلی وہ میسج کرتے ہیں سنگتوں جو بھی لڑکے ہیں ان کو پھر ایک گروپ ہمارا بنا ہوا اس میں پروگرام کا شیڈول ڈال دیتے ہیں اس میں میسج چلا جاتا ہے تو سنگتہ خدی جائے یہ ہوتا ہے کہ صبح کا کوئی پروگرام آگیا قریہ قریہ کچھا کچھا ازاداری ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو کون سے ایسے مین جلوس ہیں جو آپ اس میں ہر سال آپ کو یعنی کہ مست ہوتا ہے ہر نوحہ خان کے کچھ ایسے خاص پروگرام ہوتا ہے جس میں اس کی واجبات ہوتے ہیں تو کون سے ایسے جلوس ہیں خیر پر کے جس میں آپ کی انجمنہ مست پڑھنا ہوتا ہے چاہے وہ اس میں برامدگی کی بات کریں ہم کہ جی پہلا نوحہ آپ نے پڑھنا ہے برامدگی کا یا اس میں آپ نے شرکت کرنی کرنی ہے وہ کون کون سے کیا تفصیلات سے تو پانچ چھ سات مورم پھر آٹھ مورم نو مورم دس مورم تک تو یہ جلوس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو شرکت جو ہے وہ کھرپور کرنی ہوتی ہے وہ کھنبے کا جلوس ایک ہوتا ہے مشہور چھ مورم کا وہ ہے سات مورم کو لکمان سے نکلتا ہے جلوس لکمان سے وہ ہے پھر آٹھ مورم کو شہر مقصد جو نائیگوٹ سے یہاں سے نکلتا ہے شہر میں اور دس مورم کو تو ہر جگہ ہر امام بارگاہ سے نکلتے ہیں جلوس تو اس میں ابھی ہمارے یہاں سے دو امام بارگاہ دونوں سے نکلتے ہیں اور مل کے جو ہے وہ جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سچے بھائی کی بات آئی تھی اور میں کچھ عجیب بات یہ ہے کہ جو میرے اسادزہ ہیں میں اس پر ایک نام لینا چاہوں گا استاد محترم مصرد علی زیدی صاحب خیرپور سے بلانگ کرتے ہیں وہ اور میں نے بڑا سیکھا ہے ان سے پروردگار عالم انہیں کروٹ کروٹ چین عطا فرمائیں اور یقینا دنیا میں آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے یہ یامی ازا چل رہے ہیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں سچے بھائی کا نوحہ نہ پڑا جاتا ہو اور اون چاہ رہے اپنا عالم تو اگر بات کیا جائے آزمی صاحب آپ کے جو مین صاحب بیازیں بھی گئے ہوئے نہیں ہیں اس وقت موجود مولا ان کو سلامت رکھیں تو سچے بھائی کا نوحہ کوئی ایسا ہے اگر میں آپ سے فرمائش کروں کہ کوئی ایسا نوحہ ہے چاہے دو تین اشہار ہی آپ اس کے پڑھ دیں نوحے کے کوئی ایسا نوحہ ہے آپ کا ہم ایک نوحہ ہے الودائی پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بند وغیرہ بسم اللہ ہمیں کوئی پروگلم کی بند وغیرہ یاد ہیں موبائل میں ہوں گے نا مہمین کرام ابھی نوحہ جو ہم لیتے ہیں معصوم بھائی سے اور ان کے ہم نواز سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ فرشیزہ پروگرام جو ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ایپیسوڈز میں ہم الگ الگ انجمنوں کو اس پروگرام میں لے کر آئیں گے تو آئیے ان سے نوحہ لیتے ہیں انجمن معصومیہ سے جی سلوات کا سارہ لے کر سٹارٹ کریں گے اللہ ہم سلوات صلی اللہ محمد ابھی اللہ اکرام انجمن معصومیہ بنارس کولونی اور ان کے صاحبان بیاز ہمارے صدر موجود ہیں اور مومنین کی فرمائش پر آلاللہ مقامہ سچے بھائی مرہوم کا نوحہ انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے تو ہمارے چینل دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی اپیسوڈ فرشیزہ آپ کو کیسی لگی جی بسم اللہ علویدہ 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 اے حسین علویدہ 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 اے حسین علویدہ 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 اے حسین یہ صدا فگا اور یہ مجلسیں ماتا مونوہا اور غم کی یہ زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہا پرتا ہے دل کس طرح یہ کہے الودا 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 اے حسین گر جیے سال بر پھر کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہا اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا 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 آئے یا سوس جی بھر کے روئے نہا الودا 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 اے حسین الودا الودا اے حسین میرے مہمان ہے آخری صلاح تجھ پہ قربان ہے آخری صلاح شاہِ دیشان ہے آخری صلاح دل اے بیران ہے آخری صلاح الودا 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 اے حسین الودا 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 اے حسین الودا 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 اے حسین اللہ ہم صلی علیہ محمد و علی محمد بہت ہی پرسوس نوحہ سچے بھائی کا انجمنِ ماسومیہ نے آج کس پروگرام کے اختتامی مراحل میں پڑھا فرشی ازا پروگرام جو ہے ہم انشاءاللہ ایک بار پھر ویری نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک الگ انجمن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے ہمارا یہ پروگرام دیکھے گا ہم چینل ہیدر ٹیلیویجن کی جانب سے ہماری یہ پوری ٹیم شکر گزار ہے انجمنِ ماسومیہ بنارس کلونِ خیر پر کی کہ انہوں نے وقت دیا مولا ان کی توفیقات میں ظا فرمائیں ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں یہ روز و شب یوں ہی سید الشہدہ کا ذکر کرتے رہیں تو ہمارا پروگرام جو ہے دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ آج کی اس اپیسوڈ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں کمنٹ کرے کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی اپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے ہمارا پروگرام فرشیازہ اور ہمارا چینل ہیدر ٹیلیویجن کینیڈا ضرور دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہاں آئے حسین ہاں آئے حسین کربلا کے دشت میں زینب تنہائی نہ ہو وہ گھڑی آئے نا یارب میرا ہوں بھائی نہ ہو کربلا کے دشت میں زینب